سبسکرائب کیجئے انڈیان ڈیفنس نیوز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انڈیان آرم فورسز سے ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یہ بلکل فری ہے میں اسے یہ بات پسنا جاتا ہوں کہ جب ایک خوجی شہید ہوتا ہے ایک سرحد کے اوپر ایک پتنی کا ایک ہزبینڈ چلا جاتا ہے بچوں کا فادر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور ایک ماں کا بیٹا اور پتا کا بیٹا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس دیش کی قربانی اس دیش کی اوپر وہ قربانی کرتا ہے تو کیا اس سمیں کسی بھی بندے نے اپنا ٹی وی توڑا ہے دیکھ کے کہ کوئی انڈیا میں فوجی شہید ہو گیا ہے تو ہمیں بہت دکھو عام نے دکھ میں آکے ٹی وی توڑ دیا ہے نا تو کبھی ایسا ہوا ہے نہیں کیوں کیونکہ ہم صرف ایک کرکٹ کے فین ہیں ہے نا ان کی کیا کرتے ہیں ان کے لیے جو کرکٹ کے فین ہیں وہ جو کھلاڑی ہے نا ان کی بولیاں لگتی ہیں ان کی بولیاں لگتی ہیں پیسے سے تو فوجیوں کے یہاں گولیاں لگتی ہیں گولیاں یہاں پہ گولیاں لگتی ہیں کیا کسی نے کسی فوجی کی شہیدی کے اوپر اپنا ٹی وی توڑا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے انڈیا میں جتنے بھی کرکت کے فین ہیں ان کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے آج تک یہ دیکھا ہو نیوز پہ کہ اتنے فوجی شہید ہو گئے ہر جگہ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹی بی پہ نیوز پہ لائیو بھی دکھاتے ہیں ان کا کہ یار اتنے فوجی بندے شہید ہو گئے یار اپنے جوان سرحد کے اوپر شہید ہو گئے اس دنیا کے لیے اس دیش کے لیے ان کی شہیدی کے اوپر اتنا دکھ کبھی آپ نے پرگٹ کیا ہے کہ آپ نے گھر میں اپنا ٹی بی توڑ دیا ہو آپ بچوں کی طرح رونے لگے ہو ایسا ہوا ہے نہیں ہوا کیونکہ ایسا ہم سوچتے ہیں کہ سر ہمارے لیے ایک کرکٹی سب کچھ ہے کہ بھائیسا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس دیش کے اگر کوئی ہیرو ہے نا اس دیش کا کوئی ہیرو ہے تو وہ ہم ہیں وہ ایک فوجی ہے اس دیش کا ریل ہیرو ہے ریل ہیرو ہے جو اس دیش کا ایک فوجی ہے نا کہ کریٹر ہے ہے نا پانسو میٹر کا وہ گراؤنڈ ہوتا ہے ایک وہ جس میں وہ کھیلتے ہیں پانسو میٹر کا گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں کریٹر کھیلتے ہیں تو پانسو میٹر کے گراؤنڈ میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا بھائیسا ہیرو ہم ہیں جینڈ کیس لے کے کنیا کماری تک لیل داک ناغالینڈ گلیشیر وہاں تک ہم ہی رو ہیں اس دیش کے ہم ہی رو ہیں تو آپ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کے کوئی رو رہا ہے ٹی وی توڑ دیا کسی نے کوئی بچوں کی طرح رو رہا ہے کوئی کچھ کر رہا انڈیا ہار گیا یہ ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آتی کیا آپ نے کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ کوئی کرکٹر کے پیچھے رو رہا ہو یار آپ پاگل ہو سبھی تو کبھی ایسا کرو یار کہ کوئی دیش کا فوجی شہید ہو اس ومعہ اپنی آنکھ سے آنسو بہا کے دیکھو کتنا درد ہوتا ہے ان سے پوچھ کے دیکھو جو اس دیش کیلئے شہید ہو گئے ان سے پوچھ کے دیکھو جو دو دھائیمی نے جن کا سر کلم کر لیا گیا ہے نا تو ان کو پوچھ کے دیکھو بھائی صاحب یہ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں پورے انڈیا کے جتنے بھی کرکٹ کے فین ہیں ان کو کہ بھائی صاحب اس دیش کے انڈیا کا جو ہیرو ہے ریل ہیرو وہ ایک سپائی ہے جو سرحد کے اوپر بیٹھا ہے جو اس دیش کی رکشہ کر رہا ہے دیش کی رکشہ تو کری رہا ہے وہ آپ کی بھی رکشہ کر رہا ہے آپ رات کو اسی لیے سوتے ہو کیونکہ کہ دیش کی سرحد کے اوپر ایک فوجی جاگ رہا ہے اور اس فوجی کا اس جوان کا اس سپائی کا اگر کوئی سر لے جاتا ہے اس کے گولی لگ جاتی ہے آپ کی حفاظت کرنے کے بعد بھی تو آپ اس کی موت کی اوپر رونا تو بہت دور کی بات ہے آپ تو ان کی نیوز کو بھی آگے نکال دیتے ہو ایسے ٹی وی سے چینل چینج کر دیتے ہیں کہ یہ بندے میں نے دیکھے ہیں چینل چینج کر دیتے ہیں تو آپ جب سے یار یہ کیا ہے یہ انڈیا ہار گیا روتے ہو ٹی وی توڑ دیا یہ کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب زندگی میں فوجی کی زندگی ہے نا جو زندگی میں اس کو نزدیکی سے دیکھو اس کو ایک فوجی کو کیا اس کی زندگی کیا ہے وہ کس کے لیے وہ اس کے اوپر ڈوٹی کرتا ہے اس رہد کے اوپر صرف اس دیش کے لیے اور آپ اگر یہاں سو رہے ہو نہ اپنے گھروں میں اس کے لیے کہ ہمارے دیش کے جو جوان ہیں بچے ہیں بھوڑے ہیں یہ دیش ہے وہ چینج سے سو سکے اس لیے وہ اس حد کے اوپر وہ ڈوٹی کرتا ہے اور یہ باقی میں یہاں پورے جتنے بھی کرک کے فین میں زیادہ سما نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم بہت کم ہے تو میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں اس دیش کے ریال ہیرو ہم ہیں ہم ہی رہیں گے جینڈ کے سلے کے کنیا کماری تک لیل داک گلیشیر تک ہم ہیرو ہیں ریال ہیرو ہم ہیں پانچ سو میٹر کے ایریے میں کوئی ہیرو نہیں ہوتا تو یہ میں کافی دنوں سے بتانا چاہتا ہوں جو بھی کرکٹ کے فین ہیں ان کو کہ بھائی سا یہ بلکل گلت ہے ہے نا تو یہ میرا سب کو لاشٹ بار میں پھر بولتا ہوں کہ یار ایک فوجی کی زندگی کو دیکھو وہ کیا ہے بندہ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہند